وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نوامی کا جلوس ہو ہنمان جینتی کا جلوس ہو جو پروسیشن نکلے گا دیش میں ایسے لوگ ہیں جو سچ کی آواز کو دبانے کی پرجور کوشش کر رہے ہیں نمسکار میرا نام ہے سنجی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز اسودود دین اوویشی جی نے جب سے درگہوں پر مسجد و گبر سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کا اعلان کیا جلدی اس کے پر کام شروع بھی ہو گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے اندھ بھکتوں کے بھارتی جنتہ پارٹی والوں کی بہترہ جلکر راک ہو گئی کہ اب ہم جو پتھر باجی کریں گے اتیاچار کریں گے وہ ریکارڈ ہو کے سابیت ہو جائے گا آپ خود سے دیکھیں کیا کاروائی پر پرگدی ہے کیونکہ دیش میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو گنیش کا جلوس ہو رام نومی کا جلوس ہو ہنمان جنتی کا جلوس ہو جو پروسیشن نکلے گا میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر درگہ کے اوپر ہائی ریزولیوٹ سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ اور اس کو جب جلوس جائے گا اس کو فیس بک پہ لائیو ٹیلکاس کرنا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جانا کہ پھتر کون پھیکا سمجھے نا اصد ادن اویسی بولتے بولتے نہیں تم تو اپنے لوگوں کی تائید کی بات کریں گے مگر جب کیمرہ دکھائے گا کہ چہرہ کچھ اور ہے پھتر کوئی اور پھینک رہا ہے تو کیمرہ تو کوئی مذہب کا نہیں ہوتا ہے نا تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں کے اوپر ہائی ریزولیوٹ کیمرے لگاؤ کیمرے لگاؤ تاکہ چہرہ دکھنا ان چوروں کا ان بتماشوں کا ظالموں کا جو پھتر پھینک کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں اور دیش کو برباد کر رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر بلکہ مندر کے اوپر بھی لگنی چاہیے درگاؤں کے پاس ہائی ریزولیوٹ کیمرہ اور جہاں پر مکس لوکیلٹیاں ہیں جہاں پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی دلید بھائی رہتے ہیں آپ وہاں پر بھی لگاؤ کیونکہ محلے کے لوگ کیا بولتے کہ کبھی ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھے تھے جو باہر سے آکے یہ گوڑ کر کے گئے تو ان کا چہرہ بھی محفوظ ہونا چاہیے ان چوروں کا کیمرہ لگائیے اور جب جلوس جائے گا فیس بک پر بولیے لائف ٹیلی کاسٹ ہوگا بیٹھ کے دیکھئے تو حضرت پولیس حکومت کو جب بھی پتا چلے گا کہ آپ جھوٹے بچوں کے اوپر جھوٹے کیسز ڈال کر ان کو جل نہیں بھی جا سکتے آپ جا سکتے آپ